تو یہ آج بہت سیڈ ہوئی میں کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے اس نے کیوں کیا ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسیجز ملتے رہتے ہیں بچیوں کے عورتوں کے کہ ان کے ہزبینڈ ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں گھر سے باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اور ان کی گرل فرینڈز ہیں یا کچھ کے میسیج آتے ہیں کہ وہ بیڈ ایکٹی ویڈیز میں مبتلا ہیں تو اس طرح کے میسیجز تو ملتے رہتے ہیں اور یہ بہت افسوسناک ہیں ان سے بھی دل بہت دکھتا ہے اور بہت زیادہ اور اسی طرح سے یہ تو ایک پارٹ ہے ایک سائیڈ ہے لڑکوں کو بھی کمپلین ہوں گی کہ بہت ساری عورتیں بھی ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں مجھے بچوں کے یا مردوں کے میسیج نہیں آتے ہیں تو لہٰذا مجھے ان کا اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے خواتین کے میسیجز زیادہ آتے ہیں تو میں انہی کے پوائنٹ او فیوز سے بتا رہی ہوں اوویسلی دوسری سائیڈ پر بھی ایسی کمپلینز ہوں گی مگر جو سٹوری میں آج شیئر کرنے جاری ہوں یہ انتہائی سیڈ ہے اور آج میں بہت سیڈ ہوں اور بہت زیادہ دکھی ہوں مجھے جب یہ میسیج ملا اس بچی کی منگنی ہوئی اور منگنی کے بعد جیسے یوزلی باتیں شروع ہوتی ہیں اس نے اپنے فیانسی سے باتیں کرنا شروع کی اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ تیہ ہو گئی اور تھوڑے دنوں میں شادی تھی باتوں ہی باتوں میں اس کو پتا چلا کہ اس کا فیانسی جو ہے وہ ورزن نہیں ہے تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ مجھے ایسے پرسن سے شادی نہیں کرنی ہے جو آرریڈی ورزن نہیں ہے اس کی گرل فرینڈز ہیں وہ بری ایکٹیوٹیز میں ہیں پیرنٹس نے اس کی بات کو معمولی سمجھا اور اس پر توجہ نہیں دی اور اس کو یہ کہہ کر کہ ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں کارڈ بڑھ چکے ہیں اب لوگ کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے یہ شادی ڈیلے نہیں کی جا سکتی ہے ختم نہیں کی جا سکتی ہے اس کو چپ کرا دیا گیا وہ بہت اس نے بہت احتجاج کیا کہ میں پاک دامن ہوں میں کیسے ایک انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں اور پھر اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ ذہنی اور روحانی کر فیل کر رہی تھی اس کے دل ٹوٹلی بروک ہو چکا تھا اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اس نے بتایا کہ اس نے بھی اپنی ورجنٹی کھو دی اس نے بھی کسی لڑکے کے ساتھ بورا کام کر لیا اور اس نے یہ بات کیا کہ اگر میرا ہزبین جو ہے یا میرا فیانسی جو ہے وہ اگر ورجن نہیں ہے تو میں بھی ورجن نہیں رہنا چاہتی کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے اس نے کیوں کیا ایسا کہ اس نے اپنی پاک دامنی جو اپنے سالوں سے جو اس کی ایک ورد کی پاک دامنی اور اسیت ہی اس کے پاس سب سے بڑا سرمایا ہوتی ہے جو اس نے اپنے خود اور موسٹی اور موسٹی اور موسٹی اورتوں کے میسیج ملتے ہیں اور لڑکیوں کے گئے ان کے ہزبینٹ رہے ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیڈ ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں تو تو وہ بھی انوال ہو چاہتی ہیں دوسروں کے ساتھ اپنی پاک دامنی کو ہو دیتی ہیں موسٹی لڑکی لڑیاں اس گرب سے گزرتے ہیں اور یہ اتنا بیٹسین لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پاک دامنی تھی یہ جو اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اس پرسن کے لیے رکھا تھا اس پرسن کی اللہ کی خاطر نہیں تھا یعنی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اپنی پاک دامن رہیں اور ورجن نہیں تو اللہ کی خاطر ہیں ہماری بیوی یا ہزبین جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے وہ اپنی سزائی خود لے گا مگر دوسرے پرسن کے نہیں ہے کہ وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے تو یہ کوئی سینس میک نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے لیے آنکھ خرید رہا ہے اپنی قبر میں آنکھ ڈال رہا ہے تو دوسرا انسان بھی اپنی قبر میں آنکھ ڈال لے اپنے آنکھ کو اپنے آنکھ کو تو سو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی وہ پیرنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو معمولی محط سمجھیں اٹینشن دیں اور دنیا کی کیر نہ کریں اپنے بچی کی کیر کریں اپنے بچی کی کیر کریں کہ وہ ابھی کس ذینی عذیت میں ہے اور بعد میں ساری زندگی وہ کس ذینی عذیت میں گزارے گی اگر وہ ویرجن بھی رہے گی تو وہ کس ذینی عذیت سے ساری زندگی تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی کیر نہ کریں اس کے لیے اسی طرح کا اچھا اور باقت آمن لڑکا فائنڈ کریں یا لڑکی فائنڈ کریں تاکہ ذینی قرب اور حذیت سے بچ سکیں اور باقی کے بھی جو ہیں جن کے شادی ہو چکی ہے ان کے بھی مسئلوں میں ان کو ٹرائے کریں کہ اس چیزوں سے جو ہے وہ ان کو روکی ان کے ہزبنڈ یا وائف کو کہ وہ اس ایکٹیوٹی سے باز آئیں جن کی وجہ سے ان کو دکھ ہو رہا ہے اور ان کی مدد کریں اور ہیلپ کریں جد نہیں کر سکتے ہیں اور سپیشلی یہ دولت بہت قیمتی ہے اس کو ویست نہ کریں اس کو کسی انسان کی خاطر بھی بلی نہ چڑھائیں قربان نہ کریں اپنی اس دولت کو اس کی خاطر نہ ویست کریں اللہ کی خاطر اس کو اپنے پاک دامن رہیں اور قبر تک اپنی پاک دامنی ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں جنت کی دروہ سے کھل سکیں اللہ ہماری تمام بچے اور بچیوں کو کی حصتوں کی حفاظت کرے اور ان کو اپنی حصتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین